اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سبز پیاز پر اگر اسے انگلیس میں کہیں تو اسے سپرنگ آنین کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ہرہ پیاز بھی کہا جاتا ہے مارکٹ میں اگر آپ نے دیکھی ہوں اکثر اوقات پیاز کی جنہیں گھٹلیاں بکھ رہے ہوتی ہیں موس کے ساتھ ویڈیٹیٹیو لیوز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیاز بکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی ہرہ پیاز کہا جاتا ہے اس کی سوئنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ہمیں اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے لیے کون سا سیڈ درکار ہوتا ہے اور اس کو لگانے میں کیا کاسٹ آ سکتے ہیں کتنا اس پر خرچہ لاغت آتی ہے آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں ہم جانیں گے تو جن بھائیوں کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہو جو ہرے پیاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ان کو سب سوالوں کے جوابات مل جائیں گے تو سب دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی ایسی انفارمیشن پہنچتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سپرنگ آنین یا سب سپیاز پہلا سوال جو ہمیشہ زمیدار کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم سپرے سب سپیاز کو کس وقت لگائیں اس کا بہترین وقت کیا ہے تو سب سپیاز کو ہم دونوں اوقات میں لگا سکتے ہیں خریف کے میں بھی لگا سکتے ہیں اور ابھی میں بھی کاش کیا جا سکتا ہے خریف میں اس کا جو کاش کرنے کا ٹائمنگ ہے بہترین ٹائمنگ ہے وہ پندرہ جون کے بعد اور جولائی کی پورے مہینے میں کاش کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم ربی کے بات کریں تو ربی کی جو سوئنگ ہے وہ پندرہ اکتوبر سے لیکن نومبر کے منطق آپ اسے کاش کر سکتے ہیں تو دوسرا سوال زمیدار کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے بیچ کون سا کاش کیا جائے اور بہترین طریقہ کون سا ہے اس کی لگانے کا تو اگر میں بیچ کے سوئنگ کی بات کروں تو ہم اسے دو طریقوں سے کاش کر سکتے ہیں ایک ہم اسے بلب سے کاش کر سکتے ہیں چھوٹے بلب سے جو پیاس کے چھوٹے بلب آتے ہیں اس کو ڈارک اس کی سوئنگ کر کے بھی کاش کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم اسے بروڈکاس کے طریقے سے یا دارک سیڈ کی سوئنگ سے بھی کر سکتے ہیں یہ اس کے دو طریقہ کار ہیں جس سے ہم اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر میں اس کے صحیح طریقہ کار کی بات کروں تو کون سا زیادہ پریفیر بلوگا وہ آپ پھٹ سیلک کریں گے لیکن دونوں طریقوں میں جو بلب کا طریقہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور بہت فائدہ مند ہے اس میں فائدہ بھی بہت ہیں اگر آپ بلب کاش کرتے ہیں اگر پندرہ جون کے بعد آپ بلب کاش کرتے ہیں تو آپ اس فصل کو پنتالیس دن میں تیار کر کے مارکٹ میں لے جا سکتے ہیں اور اگر آپ سیڈ ڈارک سیڈ لنگ سے کاش کر رہے ہیں جس سے آپ بروڈکاس بھی کر سکتے ہیں ڈارک چھٹا دے کر بھی آپ کھیلیاں بنا کر آپ اس میں چھٹا دے دیں سیڈ کو کھلا کھلا چھٹا دے دیں اور اس کو ڈارک چھوڑ دیں تو تقریباً سو ایک سو دس دن کے اندر آپ کی فصل تیار ہو سکتی ہے سیڈ لنگ میں پھر آپ کا تھوڑا سا ٹائنگ زیادہ لگ جاتا ہے اس لیے اگر آپ بلب کاش کر رہے ہیں ڈارک بلب کاش کر رہے ہیں اس میں آپ کے ٹائمنگ کم لگتی ہے جو تیسرا اور سوال آتا ہے وہ ہے کہ آپ اس سے کیا فائدے آپ کو مل سکتی ہیں اس کی اس کراپ کو سوئیں گے دیکھیں بینیفٹس بہت سارے ہیں اس کے اگر میں پہلے بات کروں تو اس کی جو پہلا بینیفٹ ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کاسٹ بہت کم ہے فارمر کی لو کاسٹ فصل ہے لو کاسٹ کیسے ہے کہ اگر میں بات کروں بلب کی تو آپ جو جو اس کا بلب ہے پیاز کا بلب اس کی فارمر کو بہت کم ضرورت ہوتی اکثر فارمر اسے پھینک دیتے ہیں تو اگر آپ سراؤنڈنگ میں آپ کے پیاز بہت سارا کاشٹ ہوا ہے اور وہاں پر دیسی پیاز کی کاشٹ ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے بلب بہت سارے فارمرز کے پاس رہ جاتے ہوں گے آپ ان سے وہ بلب اکٹھا کر کے اس سے بھی آپ سوئنگ کر سکتے ہیں یا اگر آپ اگر آپ نے خود سوئنگ کی ہوئی ہے تو مارچ اپرنڈ میں جب آپ کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ اپنے چھوٹے جو بلب ہیں وہ آپ اکٹھے کر کے اپنے پاس تو اس سے بھی آپ سوئنگ کر سکتے ہیں دوسرا اگر میں سیڈ کی بات کروں تو سیڈ میں بھی لوگ اس میں کوئی سپیسیفک ورائیٹی نہیں کاش کرتے پر جو سستہ بیج آپ کو مارکٹ سے اویلیبل ہو جاتا ہے جس کی جرمینیشن اچھی ہو جائے تو انڈیا کا بہت سارے سیڈ آتے ہیں چار ساڑھے چار ہزار کیجی میں دیسی میں بھی آپ کو جو ہے نا دو تین ہزار تین ہزار میں چار ہزار میں آپ کو مل جائیں گے جو آپ کے نصرپوری یا پھلکارہ میں یا سواتون میں جو ورائیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں سستی ورائیٹیز مل جاتی ہیں انڈین میں ورائیٹیز آپ سے کھا زیادہ تر لوگ انڈین کے سیڈ کاش کرتے ہیں کہ وہ پھر اگر آپ میں دوسری بات کروں کہ ارلی مچوٹی اس کی ہے یہ اس کا دوسرا بڑا ارلی تیار ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کے فارمر کو اس کا کم ٹائم لگتا ہے فارمر کی فیلڈ میں کم دیر کھڑا رہتا ہے چالیس پنتالیس دن میں اگر میں سیڈ لنگ اس کی بات کروں بلک پئے تو بلک سے اب کے بعد یہ تقریباً پنتالیس سے پچاس دن کے اندر یہ تیار ہو جاتی ہے اس کی فصل اگر سیڈ لنگ داریک سیڈ سوئنگ کی بات کروں تو سیڈ سوئنگ کے بعد یہ سو دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے اس کی فصل اور آپ مارکٹ میں اسے حرام سے سیل کر سکتے ہیں پرائس میں مارکٹ میں آپ اس کی پرائس کے بات کروں تو بھی تقریباً بیس سے تیس کے دن اوپے کے درمیان میں پاکستانی آپ اس کی جنہیں گھنڈلی ملتی ہے اور اس میں بہت کم پودے ہوتے ہیں آپ کو چار یا پانچ آپ کو جو ہے نا پلانٹس ملیں گے جو یہ لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو پر پودا مطلب آپ لو اس کاز میں دیکھیں تو پانچ روپے کا آپ کا پودا سیل ہو جاتا ہے دوسری اگر میں بات کرلوں تو آپ دیکھیں اگر آپ کوئی اور ایسی کراپ لگانا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل جلدی فارغ ہو جائے آپ کی پچاس آٹھ دن کے اندر یا سو دن کے اندر آپ کی فصل فارغ ہو جائے دوسری کراپ اس کے بعد آپ لگانا چاہتے ہیں تو بھی یہ بڑا اچھا فائدہ مند کراپ ہے کہ آپ اس کو کاش کر کے زمین اگر فارغ ہے اور پنتالیس پچاس دن کے لیے تو آپ اس کو کاش کر کے حرام سے اس سے بھی بڑا فائدہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دوسری کراپ اس کے بعد کاش کر سکتے ہیں فرٹلائزر اور اس کی بات کروں کہ اس کے اوپر فرٹلائزر کا خرچہ بھی بہت کام ہے آپ کی نیچے آپ ایک دفعہ ہی آپ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اوپر سے بھی اگر میں فنجسائیڈ یا انسیکٹسائیڈ کی بات کروں تو آپ کے اس کے اوپر کوئی بیماری اٹیک بہت کم ہوتا ہے کیونکہ فصل کراپ چھوٹی ہوتی ہے چھوٹے ٹائم کی ہوتی ہے تو فصل جلدی تیار ہو جاتی ہے اور آپ کے اخراجات اس پہ کم سے کم آتے ہیں پانی کا خرچ آپ کا اس کے اوپر کم آتا ہے تو یہ اس کے اوپر خرچ اخراجات کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ بہت بینیفیشل کراپ بن جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائم پہ آپ اسے کاش کر سکتے ہیں جس ٹائم پیاز مارکٹ میں کم ہیں اور آپ اسے ارلی لے جائیں گے تو مارکٹ میں آپ اچھا پرائس لے سکتے ہیں لیکن ایک بات کا دھیان دیجئے کہ اگر آپ کی ایریا میں سب سپیاز کی ڈیمانڈ ہے تب ہی کاش کیجئے اگر آپ کی ایریا میں سب سپیاز کی کاش کا ڈیمانڈ کم ہے تو اسے کاش مت کیجئے گا تو یہ ایک بینیفیشل کراپ ہے اور طریقہ کار اس کا سیم ہی ہے آپ اس کے لیے سیم بیڈ بناتے ہیں آپ اس کو بیڈوں پر کاش کریں آپ اس کے لیے کیاریا بنا سکتے ہیں اگر میرا زمین ہے تو کیاریا بنا ہے جہاں زمین پر پانی نہیں کھڑا ہوتا اس ایریا میں آپ آرام سے اسے کیاریا بنا سکتے ہیں اگر پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ بیڈ بنائیں اور اس کے اوپر کاش کریں کنجسٹر کار کریں جتنا آپ اسے قریب قریب کاش کریں گے تو اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا سیٹ سے سیٹ کا فاصلہ جو پلانٹ سے پلانٹ کا فاصلہ ہے وہ عام کراپس میں ہم تین سے چار انچ رکھتے ہیں اس میں آپ ایک سے دو انچ کراپ رکھ کر آپ قریب قریب پلانٹس لگا کر آپ زیادہ پائدوار لے سکتے ہیں کوشش کریں کہ چار لاکھ پانچ لاکھ پودا ایک اکڑے کے اندر کاش کریں تو اگر آپ حساب لگائیں آپ دو روپے میں بھی اگر آپ کاش کرتے ہیں تو بھی آپ کو آرام سے بہت اچھے پرائز یہ بنا کے دے سکتی ہے یہ ایک بینیفیشل کراپ ہے اور بہت اچھے بینیفیٹس ہیں اس کے اگر آپ کی مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے تو آپ اس کو لازمی کاش کریں ان فارمرز کے لیے جن کو دوسری کراپس کرنے ان کے لیے ایک بہت اچھا اور فائدہ من کراپ بن سکتی ہے یہ تو یہ ایک سپرنگ آنین کے بارے میں تھوڑی سا انفارمیشن تھی کچھ بھائیوں نے اس کے بارے میں باقی اس میں کوئی ایسا سوال نہیں تھا جو میرے ذہن میں رہا ہو تو اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی کراپ ہے اس کو کاش کریں اور فائدہ نہیں دعا میں یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس شیئر کرنا نہ بھولیے گا شیئر کریں اپنے گروپس میں شیئر پریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ویڈیو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچا اور ہم کبھی اس کا فائدہ ہو تو ہم یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اسلام علیکم